ویلکم ٹو ایزی لرننگ سیون ہنڈر ایڈ کچھ مہینوں پہلے یہ فیصلہ آیا تھا کہ کراچو انیسٹری کو ایک سال کی پرمیشن مل گئی ہے ٹو ایئرس گریجویشن آفر کرنے کی لیکن کراچو انیسٹری نے سن گورنمنٹ کی سفارش پہ فائنلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹو ایئرس بکوم کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ ٹو ایئرس کی ایسوسیٹ ڈگری کو لانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے جو سبجیکٹ ہوں گے اور جو سلیبس وغیرہ ہوگا ابھی تو وہ ہی رہے گا اب آپ کو شاید معلوم ہو یہ بات کہ بکوم کی ڈیوریشن جو ہے وہ ایسے تو وہ ٹو ایئرس ہی ہوتی ہے لیکن سٹوڈنٹس کو کرنے میں اس کو تقریباً تھری ایئرس لگ جاتے ہیں کچھ کے پیپرز رکتے بھی ہیں اور اگر پیپر نہیں بھی رکے تو جسنا ڈیوریشن اس کا لیٹ آتا ہے تو تقریباً ڈیوریشن ہی سٹوڈنٹس کو لگ جاتے ہیں بکوم کمپلیٹ کرنے میں اب ایسوسیٹ ڈگری کے اندر وہ ٹو ایئرس ان کو مزید اور پڑھنا ہوگا تب جا کے ان کا گریجویشن کمپلیٹ ہوگا کیونکہ ایسوسیٹ ڈگری جو ایک بیچلر ڈگری نہیں ہے وہ اپنی سی بی کے اندر بیچلر ڈگری ڈگری نہیں لکھ سکتے ان کو ایسوسیٹ ڈگری ہی لکھنا پڑے گا اگر وہ بیچلر ڈگری لکھنا چاہتے تو ان کو مزید ٹو ایئرس اور پڑھنا ہوگا بی بی اے یا بی ایس کے اندر سو مینیمم ڈیوریشن تو بی بی اے یا بی ایس کی فوری ایس ہوگی لیکن جب اس ٹوڈنٹس اس کو سٹیڈی کریں گے تو ان کو فائیو سے سکس یئرس بھی لگ سکتے ہیں ایک طرف تو یہ ایشو بھی ہے دوسری طرف یہ بھی ایشو آ سکتا ہے کہ ابھی تو انہوں نے صرف ایک طرح سے نام چینج کیا ہے ڈگری کا اس کا سلی بس اور سبجیک سیم رکھیں لیکن آگے پوسیبل یہ بھی ہے کہ پرائیوٹ ڈگری کو ختم کر دیا جائے اور صرف ریگلرلی ڈگری جو ہے وہ آفر ہو اور سیمیسٹر سسٹم کے اندر آفر ہو کیونکہ اسوسیٹ ڈگری جو ہے وہ سیمیسٹر سسٹم کے اندر ہی نورملی آفر ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو کچھ اپ ڈیٹ بتائیں بکوم کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی کوششن ہے ابھی بھی تو اس کے لئے نیچے کمنٹ کیجئے اور مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے پر کلک کیجئے تھانکس فور واشنگ zombی ڈیٹ کی ہے اور بہنے رہے بہن� کے لئے ش reminder آپ نےz pipی کوششن اس کو مشکل ہو یہی اور بیینے مفید conex منترOn ڈیٹ کو کچھ ڈیٹ کے لئے درست تلیٹے کے لئے دیت سے میریڈا پھول تکڑ پھول تکڑ موسیقی